السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم بیکٹو ایناڈر ڈی این ایناڈر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنی آفٹر نون ٹو ایمننگ روٹین شیئر کروں گی دوپہر سے لے کر شام تک کی روٹین شیئر کروں گی تو چلی اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بیٹ اور جلدی سے جو ہے میں نے چادر وغیرہ ٹھیک کر لی بیٹ ٹھیک کر لی بلوز وغیرہ بھی سیٹ کر کے رکھتی ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے میں نے بیٹ کو جھار لیا چادر وغیرہ جو ہے نا میں نے جھار پوچھ کر لی اس کی اور پھر اس کے بعد پس یہاں پہ دیکھیں جلدی جلدی سے میں نے بیٹ جو ہے نا وہ بلکل ٹھیک کر لیا بنا لیا تو آج جو ہے وہ کلیننگ والا اتنا زیادہ کام نہیں تھا گھر بالکل صاف تھا تھوڑی بہت چیزیں میں نے سمیٹھی روم میں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آگے لنچ بنانے کے لیے میں نے سوچا جلدی سے جو ہے وہ لنچ بنا لیتی ہوں کیونکہ ہزبرن جو ہے وہ لنچ کرنے کے لیے آتے ہیں تو جلدی جلدی سے لنچ بنا کے فری ہو جاؤں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی کا کئی کام ہوا تو وہ کر لیں گے تو آج لنچ میں بنا رہی ہوں مرک چھولے وائٹ چنے اور چکن چکن جو ہے وہ میں نے نکال کے لکھ لیا سبھی چیزیں جو میں نے یوز کرنی ہے سالن بنانے کے لیے تو میں سبھی جو ہے وہ سامنے رکھ لی ہیں جیسے کہ چنے بھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں پیاس ٹاماتر ہری مرچیں لیس انا درک سب چیزیں جو ہے نا وہ وہ سبھی ریڈی کر لوں گی تو آج جو ہے میں یہ کین والے چنے یوز کر رہی ہوں میں بہت کم یہ لے کر آتی ہوں تو آج ٹرائے کرتے ہیں مرک چھولے بناتے ہیں کین والے چنے سے تو آپ لوگ بلوگ کے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے جائیں کہ کیسا بنتا ہے سالن اور بس یہاں پہ دیکھیں جی پیاس وغیرہ میں نے پیل کیا پھر میں نے دھولیا ان کو بلیک بلیک چھو ہے نا اوپر کچھ لگا ہوا تھا اس سے میرے ہاتھ بھی کالے ہو گئے تھے پھر اس کے بعد جلدی جلدی سے یہاں پہ جو ہے میں پیاس کٹ کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے ٹیماٹر کٹ کر لوں گی ادرک لیسن اور ہری میچو کا پیسٹ بنا لوں گی تو اگر پہلے سے جو ہے وہ سب چیزیں ریڈی ہوں تو سالن بہت جلدی بن جاتا ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا پیونکہ مین ٹائم تو یہ ان چیزوں پہ ہی لگتا ہے کٹنگ وغیرہ پہ تو جلی جلی سے میں یہاں پہ کٹ کر لوں گی تو یہاں پر جی میں نے سب چیزیں جو ہے وہ کٹ کر لی ہیں اور اب سالن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی چولا آن کریں گے جس برطن میں بھی ہم نے سالن بنانا ہے وہ برطن چولے پہ چڑھائیں گے اس کے بعد آئل آئیڈ کریں گے اور آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آئل کی گرم ہونے کے بعد اس میں آئیڈ کر دیں گے پیاس تو دو پیاس جو ہے نا وہ میں نے لیے تھے کیونکہ مسارہ جو ہے نا وہ اچھا سا بن جائے گا تو بس یہاں پہ بھی پیاس آئیڈ کر دی ہیں میں نے اور پیاسوں کو جو ہے وہ بہت ہی پیارا سا گولڈن سا فرائے کریں گے پیاسوں کو جو ہے وہ میں نے لائٹ سا گولڈن کیا اور اس کے بعد جو ہے ہاف پیاس میں نے نکال لیے ٹاماتر ہری مچیں ادرک لسن ان سب چیزوں کا جو ہے میں ایک ساتھ پیسٹ بنا لوں گی اس طرح جو ہے نا وہ سالن مزے کا بھی بنے گا اور سالن میں آپ کو تیرتے ہوئے پیاز اور تیرتے ہوئے ٹاماتر نہیں ملیں گے بلکہ بہت ہی مزے کا جو ہے نا وہ سالن بن جاتا ہے پیاس کولڈن فرائے ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا چکن ایڈ کر لیا تھا اور ہاف پیاس جو ہے وہ میں نے پیسٹ بنا لیا ان کو ہاف پیاس جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیئے تھے تو چکن کو تھوڑا سا فرائے کیا میں نے پیازوں کے ساتھ اور ابھی میں اس میں وہ والا پیسٹ ایڈ کر دوں گی تو اس پیسٹ میں جو ہے وہ تقریبا پانچے ہری میں اچھے ہیں لیسن تھا اگرک اور ٹاماتر اور پیاز تو اس طرح جو ہے نا وہ سالن کا مسارہ بہت اچھ سے تیار ہوتا ہے یہ بھی اچھی ہوتی ہے وہ پیاز اور ٹاماتر جو ہے نا وہ آپ کو تیارتے ہوئے سالن میں حسن نہیں آئے جو بہت مزے کا سالن بنتا ہے جو تو یہاں پر دیکھیں جی میں نے یہ پیسٹ ایڈ کر دیا اس میں اور ابھی اس میں باقی کی سپائسز بھی ایڈ کروں گی اور اچھے سی جو ہے Germans کی بنائی کر لوں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اور اس کے بعد میں اس میں حلدی ایڈ کی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے نا وہ ریڈ چیلی پورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں سالن مسارہ ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی فکس میں نے نہیں ایڈ کیا کیونکہ میں نے ہری مرچ جو ہے نا وہ ایڈ کیا تو پھر زیادہ سپائسی ہو جائے گا اس لیے بس یہ چلد مسارے ایڈ کیا میں نے ہلڈی ریڈ چیلی اور سالن مسالہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں زیرا اٹ کیا اور اس کے بعد دیکھیں جی میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا اور دیکھیں مسالہ کتنا سا بدلس بن گیا ایسے لگ رہا جیسے ہم چکن کا کورما بنا رہے ہیں تو میں سوچتی کی جو لیک پیس ہے اس کو میں نا توڑ پور دوں کہ یہ کافی موٹا تھا تو میں سوچتی کی اس کو توڑ پور دوں مسالہ بہت اچھے سے جو ہے وہ بھن چکا ہے مسالے کی بہت اچھے سے میں نے بنائی کی اور بہت مسددار سا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں چنیں آئڈ کر دیئے وہی کین والے چنیں کین میں نے اوپن کیا چنوں کو سٹین کیا کیونکہ چنوں کے ساتھ پانی بھی ہوتا ہے تو وہ پانی جو ہے میں نے گرات دیا اس کے بعد میں نے چنوں کو صاف پانی سے واش کر لیا ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے ابھی چنوں کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے چنیں already boil ہیں اور ابھی اس کے اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ چنوں میں مسالے کا بہت اچھا سا ٹیسٹ ڈیویل پہ جائے اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ چنے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں مسالے میں اور ابھی میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کر دوں گی پانی میں اس میں بلکل تھوڑا سا ہی آئٹ کروں گی چنے جو ہیں وہ پہلے سے بوئر ہیں اور بس ہلکا سا جو ہے وہ مجھے شوربہ رکھنا ہے ہلکی سی گریوی رکھنی ہے تو اس لیے میں اس میں جو ہے وہ کسٹرڈ والے جو چھوٹے چھوٹے باؤلز ہوتے ہیں وہ ایک سے دو باؤل جو ہے نا پانی کے آئٹ کر دوں گی کیونکہ ہم یہ والا سالن جو ہے نا وہ تندور والی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بس یہاں پہ میں نے پانی آئٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو بوئل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اچھے سے ہلالی ہے میں نے اس کو اور اس کو جو ہے نا میں بوئل ہونے کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر میں نے یہ پکنے کے لیے رکھ دیا تو سالن اور اب جو ہے وہ سالن تیار ہے میں نے جو ہے اس پہ گرم مسالہ سپرنکل کیا اس کے بعد جو ہے میں نے اس پہ ہارا دھنیا ہاری مرچیں بارک بارک کٹ کر کے اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں نے ادرک بھی کٹ کیا تھا بلکل بارک بارک وہ ساری چیزیں جو ہے نا میں یہاں پہ ہٹ کر دوں گی اور آپ لوگ جلدی سے جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پڑھنے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جلی جلی سے 500 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں پھر میں آپ لوگ کی قویسٹنز کے آنسر کروں گی کیونے ویڈیو بنائیں گے تو جلی سے 500 سبسکرائبر دن کریں پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی قویسٹن ہوگا انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ لوگ کو ضرور دوں گی تو بس سالن جو ہے ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا تھا اور ہزبن بھی آگے تو بس یہاں پہ ابھی ہم لوگ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں جی تو کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا اور کھانا بہت زیادہ مزے کا بنا تھا پھر اس کے بعد ہزبن واپس چلے گیا آفیس اور میں فری تھی تو میں نے سوچا میں کیوں نہ اپنی کبرڈ ارگنائز کر لوں کبرڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے اس کو جتنا مرضی ہے ارگنائز کر لیں یہ بار بار ایسی ہو جاتی ہے دو تین دن یہ ٹھیک رہے گی پھر اس کے بعد جو ہے نے خراب ہو جائے گی تو میرا بھی کافی دنوں سے کام پینڈنگ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا اس کو جلدی سے ارگنائز کر لیتی ہوں اور اس دفعہ میں نے اس کو ایسا ارگنائز کرنا ہے کہ یہ خراب نہ ہو تو میں نے کچھ یہ ارگنائزر منگوائے تھے ایک کبرڈ ارگنائزر ہے ارگنائزر تو سٹورج ارگنائزر ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی بھی پرپس کیلئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کی چیزوں کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بچوں کے ٹوائز کے لیے بھی اور ہم بھی اپنے اس میں سکاف وغیرہ رکھ سکتے ہیں کپڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس طرح ہماری جو ہے نا کبر بھی ارگنائزر ہے گی گن بھی نہیں مچے گا جو چیزیں میں ضرورت ہوگی ہم اس کو اس ارگنائزر کو نکالیں گے اس میں سے اپنی چیز نکالیں گے اور ارگنائزر کو واپس رکھ دیں گے تو یہ کافی یوزفل چیز ہے بھی میں اس کو یوز کروں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی تو یہ اس طرح سے پیکٹ میں آتا ہے بلکل فولڈ ہوا ہوا اور اس کو جو ہے اس طرح سے اوپن کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے ساتھ دی جاتی ہے تو اس طرح اس کو جس طرح بک نہیں ہوتی بک کی طرح یہ بلکل بنتا تو اس کو میں نے اوپن کیا اور اس میں یہ لگا دیا دو پیس ہیں اس کے تو اس طرح سے یہ جو ہے نا بن جاتا ہے جی تو ان کی شیپ کچھ اس طرح کہ جیسے ڈرار کی ہوتی ہے دراز کی ہوتی ہے سیم ویسے ہی کافی یوزفل لگے مجھے اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیے اور بس ابھی میں میں چیزیں ارگنائز کرتی ہوں کپڑے وغیرہ رکھتی ہوں اور آپ لوگ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں آٹھ نو جوڑے کپڑوں کے رکھے ہیں ہزبن کے شلوار کمیز کیونکہ یہ صرف فرائیڈے کو یوز ہوتے ہیں تو میں اس ڈرار کو نکالوں گی ڈرار کو کہہ رہی ہے اورگنائزر کو نکالوں گی اور آرام سے کوئی بھی ایزیلی جو ہے نا کوئی بھی ڈریس سیلیک کر کے پریس کر لوں گی تو یہ کافی آسانی ہو جائے گی دوسرے والے میں میں نے اپنے نائٹ فیرز رکھتی ہے ہجاب رکھتی ہے سکاف وغیرہ تو اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو بھی آرگنائز کر لیا پھسا پھسا کے جو نے کافی سال چیزیں رکھ لی بعد میں خود بخود ایڈجیسٹ ہو جائیں گے تو آج کا میرا دن جو ہے لنچ کے بعد یہی تین چار گھنٹے مجھے کابڑ آرگنائز کرنے میں لگے آپ لوگ کے ساتھ بھی میں نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی ویڈیو شیئر کیے کل انشاءاللہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی فل کی کس طرح کا میں نے جو ہے نا ارگنائز کی بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا شیئر کی کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے بارہ بھائی سے پہلے پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنی اور ابھی تقریبا جو ہے نا وہ گیارہ ہو چکی ہیں رات کے تو جلدی سے میں نے کا ایڈٹ کروں ویڈیو کو وائس آور کروں کیونکہ اپلوڈ ہونے کافی ٹائم لگتا ہے اس لیے جی تو کل کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کبر اور بس آج کا ویڈیو جو ہے وہ یہی پینٹ کرتے ہیں آئی ہوپکہ آپ لوگ اچھا لگو گا انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ